موسیقی کہ جنگ میں ڈٹ کر کے جم جانا میدان کارزار سے نہ بھاگنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے امدح السابرین فی البعثاء والزرائیں تنگ دستی کے اندر مسئیبتوں میں مالی تکلیف میں بدنی تکلیف میں جو جم جاتے ہیں وحین علماء سے لڑائی کے وقت میرے نگاہوں میں یہی لوگ سچے ہیں یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں یہی ہے کہ متقین ہے اور جو اللہ نے حکم دیا اس کو بجا لہا رہا ہے اور جن سے منع کیا اسے باز آتے ہیں اس کے بعد کہا کہ بہادوری ہو لیکن بہادوری اپنے مسلمانوں پر نہ ہو اور اپنے بھائیوں کو یہ ہے کہ نہ مارے قتل و قتال نہ کرے جہاد کے لئے ضروری ہے کہ آپس میں قتل و قتال نہ ہو آپس میں اختلاف نہ ہو امور انتظامیہ آپس میں متفق ہوں گے تو پھر یہ ہے کہ جہاد ہی ہوگا اور اس لئے کوئی مسلمان اگر کسی کو قتل کرے گا تو قصاص برحال قصاص کی قانون کو لازم قرار دی ہے اس کے بعد فرماتے ہیں قصاص والے نظام کی خوبیہ بیان کر دیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ يَاوِلْا الْبَابِ ایمان والوں اگر آپ کے پاس مغز ہے تھوڑا سا ظاہر ہے کہ پستے کے چھلکے کو اتارنا اور اندر کا جو مغز ہوتا ہے اسی کو لب کہتے ہیں اسی طریقہ بر اللہ آپ کبھلا کرے یہ ہوتا ہے کہ بادام کے چھلکے کو اتار کر کے اندر کا جو مغز ہوتا ہے وہ لب ہی ہوتا ہے گدے کا سر بڑا ہوتا ہے لیکن اس میں دماغ اندر کچھ بھی نہیں ہے سمجھ نہیں ہے اس لئے اے اکل مندو وہ چھوٹا سا مغز رکھنے والے لوگ اکل مندو کیساس میں تمہارے لئے بہترین زندگی ہے اس کے بعد اب بتاتے ہیں ایک آدمی نے کسی کو کر دیا قتل قتل کرنے کے بعد اب یہ ہے کہ قاضی کے پاس مسئلہ چلا گیا قاضی نے اس کو پکڑ لیا جلاد کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کساساں قتل کریں گے قاضی نے فیصلہ دی دیا کساساں تو اب ظاہر ہے کہ تیری زندگی کے آخری تمنا کیا ہے تو نے غلطی سے قتل تو کر لیا جامبوجھ کر کے قتل کر لیا اب کساساں آپ کو قتل کیا جاتا ہے لیکن وسیعت کرو قتبا لیکم اذا حضارا اہدکم الوسیعتو ان ترک خیرن اہدکم الموتو ان ترک خیرن الوسیعتو آپ کو ربط سمجھائے نہیں ہے یعنی اند البوتیں اند الموت من القساسیں قساس کے ذریعے سے جب موت آ جائے تو اس قساس کے وقت یہ ہے کہ وسیعت کرنی ہوتی ہے مامن کیا کہتے ہیں مامن مومنن یبیت لیلتین یا مامن مسلمن یبیت لیلتین اللہ ووسیعت مکتوبت اندہو جو اپنے مشکات میں پڑا ہے کہ آدمی جب مر رہا ہے یا جیسے بھی ہے روزانہ یہ کہ کافی لکھ کر کے بتا دے وسیعت کرے کہ میرے لوگوں پر اتنے واجبات ہیں لوگوں کی اتنی امانتیں مجھ پر ہیں لوگوں کی کرزیں مجھ پر اتنے ہیں تو وسیعت کریں پہلے یہ تھا کہ وسیعت فرض تھی والدین کے لئے عزیز و اقارب کے لئے ان کے لئے وسیعت فرض تھی اب یہ وسیعت والا قانون منسوخ ہو گیا اس سے زب الفرض اور عصبات جن کے حصے آیت المیراز سے یوسیكم اللہ فی اولادکم لزکر مصر حضر لنسین لہذا ہاتھی الآیتوں لئیسد بھی منسوخت بے اعتبار تلاوت تلاوت سے منسوخ نہیں ہے لیکن حکمن انہا منسوخت حکمن یہ منسوخ ہے آپ کو کچھ پڑا تلاوت اس کی منسوخ نہیں ہے حکمن منسوخ ہے اب ظاہر ہے کہ زب الفرض اور عصبات ان کے لئے میراس جن کے لئے حصہ ہے ان کے لئے وسیعت نہیں باقی یہ کہ جو آپ کے یعنی اصحاب السحام ہے جن کے لئے حصہ مقرر ہے ان سے ہٹ کر کے مولانا منظور صاحب کے لئے آپ وسیعت کریں اور یہ ہے کہ کسی اور مولوی کے لئے وسیعت کریں کہ جی اور وہ بھی سلو سے مال تک سمجھے وسیعت کر سکتے ہیں آپ پر فرض ہے کتبہ اس کا نامفعل الوسیعتو آ رہا ہے درمیان کے اندر کافی فاصل ہے تو اس لئے جہاں پر فیل مذکر ہے اور الوسیعتو نائبی فائل اس کا مونس ہے کوئی پروانی ہے درمیان میں چھے گز کا فاصل ہے سمجھنا ہے تلعات اليوم اش شمسو اور تلعال یوم اش شمسو تلعات اليوم اش شمسو تلعال یوم اش شمسو آپ پڑھتے رہتے ہیں آپ کو مسئلہ سمجھنا گے دوسرا مسئلہ ہے کہ الوسیعتو وسیعت مصدر ہے المصادر لا تسنہ ولا تجمہ ولا تذکر ولا تانس مسادر تسنیح جمع مذکر مونس سب میں چلتے ہیں مصدر کے اندر تذکیر و تانیس نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تاہم لفظی طور پر کبھی تا لگا ہوا ہے تو اس کی ریایت رکھی جاتی ہے ورنہ مسادر جو ہوتے ہیں لا بھی شرطشے کے درجے میں وہ مذکر مونس میں سب کچھ چلتے ہیں یہ جو پہلے والا ازہ ہے نا یہ ازہ ظرفی ہے یہ شرط یہ نہیں ہے جب آپ میں سے کسی کو موت آ جائے ان طرح کا خیرن اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو کتبت الوسیعتو وسیعت فرض ہے اس پر لیلوالدین والدین کیلئے والاقربین رشتہ داروں کیلئے بالمعروف دستور کے مطابق حقنا للمتقین یہ وسیعت برحق ہے لازم ہے متقین پر اللہ سے ڈرنے والے متقین چونکہ اس کو بجائے لائیں گے ورنہ سب پر ہیں آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں ترکیب ذرا اس کی مشکل ہے موت سے مراد اسباب الموت ہے سکرات ہے بیماری ہے جلاد آگیا کساس کر رہا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے شہرشاہ کا روڈ کس نے دیکھا ہے منگو پیر کے روڈ کس نے دیکھا ہے جج سے پتہ کرو وکیل صاحب سے کہ جب سے آپ کراچی آئے تو انشاءاللہ یہ روڈ اس طرح تھا ہے اور رہے گا قیامت تک انشاءاللہ منگو پیر کا روڈ بھی نہیں بنے گا اور شہرشاہ کا روڈ بھی نہیں بنے گا آپ سمجھ رہے ہیں اس لئے جب کراچی میں کسی کو فانسی ہو رہی تھی تو جج نے کہا یہ جج حضرات ہے کہ آپ کی زندگی کی آخری ایک وسیعت ہو آخری تمنا ہو آپ بتائیں آپ کی وہ تمنا پوری کی جائے تو پھر اس کے بعد آپ کو فانسی دی جائے مثلا بھائی سے ملنا ہے بہن سے ملنا ہے بچوں سے ملنا ہے ایسی وسیعت ماتا ہو کہ جس کو ہم پوری کرے پوری کرنے کے بعد آخری زندگی کی اور پھر آپ کو فانسی دی کہنے لگے ایک وسیعت ہے آپ پوری نہیں کریں گے کہاں کیاں کہاں جب منگو پیر کے روڈ بن جائے اور شہرشاہ کا روڈ بن جائے پھر مجھے فانسی دے دینا بولو منگو پیر منگو پیر کا روڈ بن جائے اور کیا ہے شہرشاہ کا روڈ بن جائے پھر کیا کر لینا پھر فانسی دے دینا یا کہہ دینا کہ اللہ آپ کو بھلا کرے مولی منظور کے مدرسے میں ساری سہولتیں ہو جائے پھر ہمیں فانسی دے دینا مولی منظور کے مدرسے میں ساری سہولتیں مل جائیں پھر اس کے بعد فانسی دینا ظاہر ہے کہ یہ چیز تو ہوگی بھی نہیں سمجھے اور وَتَّالِكُ بِالْمُحَالِ مُحَالٌ محال پر جس چیز کو مولک کیا جاتا وہ بھی محال ہوتا آئے مصر اب آپ لوگ خیال کر لینا یہ ظرف ہو گیا کتبہ کے لیے ٹھیک ہے اور اب آگے آگے اللہ آپ کو بھلا کریں یہ کہ اور الوسیتو نائف حالے لِلْوالِدِين وَالْأَقْرِبِن وسیت کے ساتھ متعلق ہے یا وسیت سے حال ہے بِالْمَعْرُف بھی متعلق ہے اللہ آپ کو کتبہ علیکم بِالْمَعْرُفِ دستور کے مطابق اور کتبہ علیکم الوسیتو حقا عیساء حقا علی المتقین عیساء حقا علی المتقین یا اللہ آپ کو بھلا کر یہ کہ وجبت الوسیتو عیساء حقا علی المتقین یہ مفول مطلق بناو اس کے لیے الوسیتو مصدر کے لیے بنا دو مصدر خود نائف فائلے اس سے بنا دے کوئی مصدر نہیں عیساء حقا علی المتقین آپ لوگ ناراض نہ ہونا سورہ اس کے اندر آئے گا سورہ بنی اسرائیل کے اندر فَإِنَّ جَعَلَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَغْفُورًا جَزاءً مَغْفُورًا یہ مفور مطلق جزاء کم مصدر کے لئے اب ٹھنڈے ہو گئے فَإِنَّ جَعَلَّمَ جَزاءُكُمْ جَزاءً مَغْفُورًا اور ٹھنڈے ہو گئے چلو آپ ٹھنڈے نہیں ہوگا ابھی سن لینا فَالْعَدْلُ خُرُوجُ وَنْسِقَةِ الْأَصْلِيَةِ تَحْكِيكًا أَوْ تَقْدِيرًا کافی میں پڑھا نہیں پڑھا فَالْعَدْلُ خُرُوجُ وَنْسِقَةِ الْأَصْلِيَةِ تَحْكِيكًا أَوْ تَقْدِيرًا معنی خروجا تحقیقيا خروجا تقدیریا اب یہ خروجا مفعول مطلق بنے گا خروج ہو خروج مصدر کے لئے استعباد غد 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 جو کی خبر بن رہا ہے العادل مبتدہ کے لئے ہونڈ ٹھنڈے ہوگئے ہونڈ تو تسی جیڑا ہے نا وہ تو ٹھنڈے ہوگئے نا لِلْوَالِدِنِ بَلَكَرُمِ مُتَعْلِقَ ہوگئے حقا علی المتقین متعلق ہوگئے حقا کے ساتھ اور یہ مفعول اب درمیان میں رہ گیا ہے اِن طرح کا خیرن اگر اس نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اِن طرح کا خیرن اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو یہ شرط فَلْيُوْسِ پس چاہیے کہ وہ وسیعت کرے فَلْيُوْسِ پس چاہیے کہ وہ وسیعت کرے میں نے غلطی کی ہے یہ فَلْيُوْسِ جو آپ جزا محصوف نکالیں گے اِذَا حَزَرَ اَحَدَكُمُ الْمُوتِ کو اس کے ساتھ متعلق کریں گے اب ہوگا اِن طرح کا خیرن مالا فَلْيُوْسِ وَسِيَتْ کرے اِذَا حَزَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تو اِذَا کو ظرف برائیں گے اللہ آپ کا بھلا کریے کتبہ کے لئے میں نے کر دیا میں توبہ کرتا ہوں بہت بڑی غلطی ہوگی سمجھتا ہے کتبہ کے لئے ظرف نہیں ہے فَلْيُوْسِ فَلْيُوْسِ وَسِيَتْ کرے اِذَا حَزَرَ اَحَدَكُمْ اَسْبَابُ الْمَوْتِ موت کے اسباب جس وقت خطیب کبھی کبھی جوش میں آتا تو تساموات ہو جاتے تو اسی یہ تے ہو یا کسی اورے لگو جو جوش میں آتا ہے سمجھے یہ تو ہوتا رہا تھا پتان کو کہا نوکری پہ کیوں نہیں آئے تمہاری کھال ہوتار دوں گا کہا سرکار ہمارا لکڑی مر گیا تھا ہمارا کیا ہو گیا تھا لکڑی مر گیا تھا لکڑی مر گیا کہا خدا کی قسم میں تازیت پر بیٹھا ہوتا ہے لکڑی ہمارا مر گیا کہا لکڑی مر گیا یا لڑکی ہاں ہاں لڑکی لڑکی پھر پتان نے اصلاح کر دی کہا کہ ہاں ہاں لڑکی لڑکی کچھ بڑا پڑا وہ قدو قدو اس طرح بھی ہوتا ہے یہ ہو گیا مولانا برحال میں نے ارز گیا کہ آیت منسوخ الحکم تو ہے اور منسوخ تلاوت نہیں ہے تلاوت اس کی واقعی ہے یہ ساری صورتیں آپ کو بتا چکا ہوں نسخ والے مسئلہ کے اندر آپ کے سامنے آیا ہے ٹھیک ہے مولانا اور بعض حضرات جو آپ چونکہ علماء بنی اسرائیل بھی اس میں بیٹھے ہوئی ہیں بعض حضرات کا کہنا یہ ہے لا وسیت لیوارسین جو حدیث آتی ہے اسی سے یہ منسوخ ہے وہ حدیث شہرت کے درجے میں ہے یعنی الحدیث اللہ سبھی خبر واحد ہیں اب یہ خبر واحد نہیں ہے بلکہ قدش تہارہ یہ شہرت کے درجے کو پہنچا بلکہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں بعض حدیثیں بڑی ضعیف ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہیں لیکن تلقی بقبول الاعمت المجتہدین بقبول الاعمت المجتہدین اعمت المجتہدین کا ان پر عمل ہوتا ہے اور وہ حدیثیں معمول بہا ہوتی ہیں وہ حدیثیں اعمت المجتہدین کے ہاں معمول بہا ہوتی ہیں تو سند اس کی کمزور بھی ہو تب مجتہدین کے ہم معمول بہا ہے وہ قوی ہوگی یہ حدیث انہی میں سے ہے لا وسیعت علی وارث ہے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ حدیث کمزور بھی ہے خبر واحد بھی ہے فی نفس ہی لیکن یہ ہے کہ اب اس کو تلقی بلکبول شہرت کا درجہ ہے اس وجہ سے یہ آیت کیلئے اللہ آپ کا بھلا کریے گئے ناسخ حکم کیلئے وسیعت کر لی مولانا ایک نے کہا کہ میں مر رہا ہوں مولانا منظور صاحب کو میرے مال میں سے اللہ نے کروڑوں دیا ہے مولانا منظور کو دس لاکھ روپے دے دینا وسیعت اس نے کر لی اور دوسرے لوگوں نے گڑھ بڑھ کیا کہا کہ مولانا منظور کیلئے پچاس ہزار اس نے منا ظلم ہے دوسری صورت یہ ہے یہ لہذا درمیہ میں خدا کا بندہ اگر اصلاح کر لیتا ہے اور وسیعت کو تبدیل نہ کرے اصلاح کرے ٹھیک کہ بابا اس کے لئے دس لاکھ کیا ہے مال بہت زیادہ ہے سولت سے زیادہ ہے دس لاکھ دے دوں مال اس کی اللہ آپ کبھلا کر یہ ہے کہ تیس لاکھ ہے مال بلگیت پراپٹی اس کی تیس لاکھ ہے وہ مر رہا ہے کہتے ہیں میرے مال میں سے پچیس لاکھ جامے صدیقے میں دے کیا کہتے ہیں میرے مال میں سے پچیس لاکھ جو ہیں جامے صدیقے میں دے دے پچیس لاکھ جامے صدیقے میں دے دے تیرے بیوی تیرے بچے کیا کریں گے اب یہ موسی لوسی جو وسیعت کر رہا ہے یہ غلط ایسے موقع پر خدا کا بندہ درمیان میں کبھی موسی وسیعت کرنے والے کے طرف سے زیادتی ہوتی ہے اور کبھی موسیٰ لہم جن کے لئے وسیعت کی جا رہی ہے ان کے طرف سے کبھی موسیٰ اپنا میلان ظاہر کر رہا ہے مولی منظور کی تقریر اس کو پسند آگئی ہے لہذا سارا مال زیادہ تر مال وہ مولی منظور کیلئے وسیعت کر رہا ہے کوئی خدا کا درمیان بندہ درمیان میں اصلا کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے سارا مسئلہ فَمَنْ بَدَّلَهُ آگیا سمجھے میں آپ کو فَمَنْ بَدَّلَهُ جو اس عیسیٰ کو بدل دے عیسیٰ وسیعت کو غوز امیر کا مرجع ہے وسیعت یعنی عیسی اوسعیوسی عیسان مَنْ بَدَّلَهُ جس نے یہ ہے کہ بدل دیا اس وسیعت کو بَادَ مَا سَمِعَهُ بعد اس کے کہ موسی سے اس نے سنا بَادَ مَا سَمِعَا الْعِسَاءَ اس وسیعت کو سنا بَادَ مَا سَمِعَو یہ اللہ کو بدلہ کے ساتھ متعلق ہوگا یہ ہو گیا شرط فَإِنَّمَا اسْمُهُ قَائِنٌ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ تو تبدیل کرنے والے تغییر کرنے والے گناہ سارا انہی پر ہوگا فَإِنَّمَا اسْمُهُ اسمُ التبدیلِ فَإِنَّمَا اسْمُهُ اسمُ التبدیلِ اس تبدیلی کا گناہ قَائِنُمْ ثَابِتُونَ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ الْعِسَاءَ جو اس عیساء اور وسیعت کو بدلتے ہیں سارا گناہ انہی پر ہوگا اِنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ وَسِيَّتَكُمْ خدا تمہاری وسیعت کو بھی سنتا ہے وَأَقْوَالِكُمْ تمہارے باتوں کو بھی سنتا ہے اور عَلِيمٌ بِمَا تُخْفِيهِ صُدُورُكُمْ تمہارے دلوں میں وسیعت سے مقصد کیا ہے اس مقصیت سے آپ کا مقصد کیا ہے بچوں کو اور عزیزوں کو محروم کرنا ہے اور مولی منظور نے آپ کو اللہ چمچہ گری کیا آپ کی سارا مولی منظور کو دے رہے ہیں میرے نبی نے منع کر دیا اِنَّكَ أَنْتَذَرَ وَرَسَتَكَ أَغْنِيَا خَيْرٌ مِّنْ اَنْ يَتَكَفَّفُ آپ اپنے بچوں کو وارث چھوڑ دیں یہ بہتر حیث ہے لوگوں کی دروں میں جا کر آپ کے مرنے کے بعد وہ کیا کر دیں ہاتھ پھیلا دیں اِنَّ اللَّهَ سَمِعُ لِأَكْوَالِكُمْ وَسِيَتِكُمْ اللہ آپ کے اکوال اور وسیعت کو سنتا ہے اور علیم بما فی تخفی صدورکم خدا ان باتوں کو جانتا ہے بما تخفی صدورکم جو تمارے دل اللہ آپ کو بھلا کرے چھپاتا ہے جو چھپاتے دل میں کبھی کسی کی طرف میلان مقصود ہوتا ہے اس طرح نہ کر دا فَمَنْ خَافَ درمیان کا کوئی بندہ مولی عبد الحمید جیسا مَنْ خَافَ مِمْ مُوسِنْ جَنَفًا اگر کسی وسیعت کرنے والے سے جنفًا وہ جانبداری کا خوف رکھتا ہے مَنْ کوئی خدا کا بندہ درمیان میں خَافَ مِمْ مُوسِنْ کسی موسی سے جنفًا طرفداری کا جانبداری کا اور اسمن یا زیادتی اور گناہ کا فَأَسْلْحَ بَيْنَهُمْ تو لہذا موسی اور موسیٰ علیہم کے درمیان میں اصلاح کر لیتا ہے یا عبد الحمید تبلیغ سے آگیا فَلَا إِسْمَ قَائِنُنْ عَلَيْهِ اے فِي اصلاحی اس کے اصلاح کے اعتبار سے کوئی گناہ نہیں ہے کر لیں کبھی موسیٰ کی طرف سے زیادتی ہوگی اس میں تبدیل کرتا ہے کبھی موسیٰ لہم کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے اس میں تبدیل ہی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے شریعتہ کے یہ وسیعت شریعت اسلامی کے موافق ہو جائے اچھی باتیں سمجھتا ہے اِنَّهُ يُسْلِهُ اِنَّ هَذَا الرَّجُّلْ يُسْلِهُ یعنی فِي هَذِهِ الْوَسِيَتَ وَيُغَيِّرُهَا اس کو تغییر کرتا ہے الہ حکم شرعین تاکہ حکم شرع کی موافقوں اچھی باتیں ہڑے کچھ پڑھا پڑھا نہیں پڑھا اصل میں جنف کا معنی میں نے آپ سے ارز کر دیا جانب داری اور اس میں زیادتی اور گناہ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے جنف کا معنی جنف کہتے ہیں حق سے آدمی چوک جاتا ہے غلطی سے اور اسم کہتے ہیں مالے یمیلوں کے سیلے میں انا آجائے تو رو گردانی کے معنی میں ہوتا ہے سمجھتا ہے خطان جو ہے نا حق سے رو گردانی کرنا اور جانبوج کر کے حق کو چھوڑنا تو سیئتے ہو یا کسی اور علاقے اچھو اڑے تو سیئتے ہو یہ مسئلہ حل ہو گیا ترکیب بالکل احسان ہے مولانا فَمَنَ خَافَ مِن مُوسِي جَنَفَنَوْا وِسْمَنَ فَأَصْلَحَ بَيْنَمُ قَعْتَفِ خَافَ پَرْ یہ ہو گیا شرط فَلَا اسْمَ کَائِنُنَا لَيْجَزَا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لِّمَنْ تَعْبَةَ جو طوبہ کرے گا اللہ بخش دے گا رحیمم بالعباد رحیمم بالموسی و بالموسی لهم لہذا وسیعت کا تریعہ کا شریعت نے بتا دی ہے کہ جن کو حصے مر لے ان کیلئے وسیعت نہ کر دو سمجھے اور جن کیلئے وسیعت کرو تو اپنے بچوں کو بھی زائیں نہ کر دو موسی اور موسیٰ لهم سب کی رعایت ہے اس میں اس کے بعد سمجھو جیسے وسیعت کے اندر حرام کا ارتکاب کرنا ناجائز ہے اور حرام کام سے بچانے والا روزہ ہے کس کو ربط سمجھ میں آگیا سمجھ دے ہیں یعنی اللذی یرتقب الحرام فی الوسیت وسیعت کے اندر جو حرام کے ارتکاب کرے گا تو وہی آدمی ہوگا کہ روزہ کا نماز کا کسی کے احتمام نہیں کرے گا روزہ کے احتمام کرنے والا روزہ تو لان لکم تتکون متقی بناتا ہے تو متقی آدمی کبھی روزہ دار آدمی اس طرح نہیں کرے گا اپنے بچوں کو وسیعت کر کے تباہ کر دے آپ نے مشکوت باب الوسی کے آخری حدیث پڑی ہے مشکوت میں مشکوت جلد سانی کے ہیں من قطع میراسہ وارثی بالوسیت کے ذریعے سے اپنے وارث کی میراس کو ختم کر دیتا ہے تو اللہ جنت سے اس کی میراس کو ختم کرتا ہے اور جنت میں آپ کے میراس ہے وَطِلْكَ الْجَنَّتُ الَّتِي اُوْرِسْتُمُوْا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ جنت میں ہماری براست ہے وَطِلْكَ الْجَنَّتُ الَّتِي اُوْرِسْتُمُوْا اُوْرِسْتُمُوْا یہ ہے جی وَأَوْرَسَنَ الْأَرْضَ نَتَبَوْءُ مِنَ الْجَنَّتِ حَيْسُنَشَاء وَأَوْرَسَنَ الْأَرْضَ اَيْ اَرْضَ الْجَنَّتِ جنت کی زمین کا اللہ ہمیں وارث بنیں گے سب کو سبحان اللہ نَتَبَوْءُ مِنَ الْجَنَّتِ حَيْسُنَشَاء جہاں بھی جائیں گے جائیں گے آپ کو کیا تکلیف ہے ہو گیا مولانا ٹیٹ رہیے گا ربط سمجھ میں آگیا سوم بچاتا ہے حرام کے ارتکاب سے کہ حرام وسیعت کے اندر حرام ان کا ارتکاب نہ کریں ایمان والو روزہ تم پر فرض ہے کتابتاً کائناتاً کما کتب على الذین مزو من قبلکم اس لئے کہ الذین کا سلح جمع ہوگا الذین کانو من قبلکم آپ کی مرضی ہے مزو من قبلکم کما کتب على الذین یہ کما کتب مفوول مطلق بنے گا اللہ آپ کا بھلا کر جائے کتابتاً کائناتاً کما کتب کتب کے لئے مفوول مطلق بنے گا کائناتاً ثابتاً کتب اللہ کتب علیکم السیام کتابتاً کائناتاً کما کتب على الذین مزو من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں لکی تتکو لکی تتکو تاکہ آپ کو تقوہ حاصل ہو جائے تقوہ تقوہ وقوہ تقوہ وقوہ وقایہ وقایہ وہ ڈھال ہے وقایہ اصل میں وہ ڈھال ہے کہ دشمن آپ پر حملہ کرتا ہے آپ ڈھال سامنے دیتے ہیں کہ نہیں تاکہ میری گردن نہ کٹے تلوار کے سامنے ترس جنہ ترس 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 جنہ یہ ڈھال وقایہ یہ سب کے سب ڈھالی تو ہوتے ہیں اب سمجھ لینا ڈھال سے جیسے اپنی گردن بچا دیتے ہو تو روزے کو اپنی ڈھال بنا دو سمجھے روزہ ڈھال بنے گا تمہارے درمیہ میں اور معاصی کے درمیہ میں سبحان اللہ تمہارے درمیہ میں اور معاصی کے درمیہ میں وہ ڈھال بنے گا لکی تتقو لعلکم تتقون لکی تتقو لکی تجعلو السوم وقایتا بینکم وبین المعاصی اس کو ڈھال بناو اپنے درمیہ میں اور گناہوں کے درمیہ میں کیس کو سمجھ میں آگیا اے جی ایامن معدودات گنے چنے چند دن ہے انتیس ہے اور تیس ہے اس سے زیادہ نہیں ہے پاکستان رویت حلال کمیٹو اللہ جزا خیر دے کبھی وٹھائیس بھی کر لیتا ہے سمجھے رمیہ کی نہیں ہمارے ملک میں بڑے بڑے خیرخواہ بیٹھو یہ بہت زبردست چیز بڑے خوشی ہوتی ہے ملی ساکھ ایامن معدودات یہ سومو ایامن معدودات گنے چنے چند دن اس سومو مقدر نکالیں گے اور دوسرا باز نحوی کا مذہب یہ ہے یہ ایامن معدودہ محسوس صفت السیام و مصدر کے لئے ظرف ہے کتبائے لیکم السیامو روزہ پر فرض ہے ایامن معدودات چند دنوں کے گنے چنے روزہ پر فرض ہے سمجھتا ہے آگے مصدرہ ہے فمن کانا منکم مریضا جو تم میں سے مریض ہو منکم یہ حال بنے گا اللہ کا بھلا کر ایک کانا کی اسم سے فمن کانا منکم مریضا اور ویسے کانا کے ساتھ متعلق کرو اللہ مزینی زیادہ رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ افعال ناکسہ کے ساتھ بھی متعلق کرتے ہیں جار مجرور کو جہاں چھٹے یار آپ لوگے فمن کانا منکم مریضا جو تم میں سے بیمار ہو او کائنن علا سفرین یا سفر اس کی جاری ہے فعلی ادت من ایامن اخر تو اس پر لازم ہے کہ گنے چنے چند دن دیگر دنوں میں سے باقی دنوں میں سے جبکہ حضر میں ہوں گے اسی میں سے اللہ آپ کا بھلا کرے دیکھیں ایک سفر جاری ہے ایک سفر کاری ہے ایک سفر جاری ہے ایک سفر کاری ہے آپ آگئے کراچی جہاز میں آگئے کراچی کراچی آپ آگئے اور اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کو بارہ دن یہاں رہنا ہے تب بھی تو آپ مسافر ہیں نماز قصر کریں گے لیکن یہ سفر آپ کی سفر کاری ہے قرار ہے سفر قرار ہے تو اس میں اجازت تو آپ کو ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں آپ مسافر روزہ نہ رکھیں لیکن یہ سفر جاری نہیں ہے یہ سفر قاری ہے اللہ کیلئے روزہ رکھ لو سمجھتے ہیں یہ سفر قاری ہے قرار ہے دس بارہ دن آپ کراچی میں اور ایک یہ کہ مسلسل پیدل جا رہے ہیں اولا سفر سفر کے پیٹ پر آپ سوار ہیں مسلسل سفر اونٹوں پر یا پیدل سفر کر رہے ہیں یہاں سے بلوچستان میرے والد صاحب بکریاں چراتے پورے سال میں آپ حیران ہوں گے کہ گاڑیاں بھی تک جاتی ہیں وہ خوزدار ہمارا ملک نہیں ہے ہم لوگ پہاڑی لوگ ہیں خانہ بدوش ہے تو جہاں میرے بھائی رہتے ہیں ہم لوگ رہتے ہیں یہاں سے میرے والد صاحب سندھ کے ساتھی آپ کو بتائیں گے امروٹ شریف سال میں دو مرتبہ پیدل جاتا تھا واپس آتا تھا کہاں امروٹ سندھ میں اور کہاں ہمارا وہ اللہ آپ کا بہلہ کرے کیا ہے ورڈ اس لئے میں تو چار سال کا تھا میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا پانچ سال کا مجھے صحیح یاد نہیں ہے سمجھے با سٹھ تیرے سٹھ کی میری پیدائش ہے اور والد صاحب کی پین سٹھ چیہ سٹھ کے والد صاحب کی وفات ہے تو اب تین چار سال کا تو میں بوتل تھا صحیح بوتل جیسے ہوتی ہے نا بوتل کی طرح وہ غریب کا انتقال ہو گیا تو میں نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ میرا والد صاحب کہیں ہمارے والد صاحب نے دو شادیاں کی اب پہلی والی شادی کے پہلے والے ہمارے بہن بھائی ان کی اولاد مجھ سے بڑے ہیں ہمارے والد صاحب ستر سال کے عمر میں پینسٹھ سال کے عمر میں تھے کہ اس نے ہماری والدہ سے شادی کی اب ہمارے والد صاحب کے مرنے کے بعد ہماری والدہ پچاس سال پچپن سال زندہ رہی تو اس کا مطلب ہے تو بالکل نوجوان خاتون تھی نا آپ اردو سمجھتے ہیں یہ غریب بکری چرانے والے پہاڑوں میں رہنے والا آدمی یہ یہاں سے پیدل امروٹ شریف جاتا تھا آپ گاڑیاں تھک جاتی ہیں مولی صاحب واقعہ تھا راستے بھی بیکار ہیں اب تک اس وقت سے لے کر کے اس وقت تو گاڑی کا نام نشان گاڑیاں کوئی ٹیسے جاتی تھی کہاں سے یہ غریب پیدل یہاں سے پہاڑوں میں جاتے ہیں حضرت تاج ومد امروٹی رحمت اللہ علیہ سے ان سے بیعت تھے بہت مشکل ہے مولی صاحب گفتن آسانہ کردن مشکل ہے گفتن تو آسان ہے اے فقیر آدمی تو یہ سفر جب پیدل آپ جاتے ہیں تو یہ سفر سفر کیا ہوگا سفر جاری ہے تو قرآن بھی بتاتا ہے اوہ علیہ سفر اشارہ کر رہا کہ آپ کا سفر کیا ہے وہ سفر سفر جاری ہے آپ یہ کہیں گے مریزن خبر ہو گیا ہے اوہ کائناً آ سفر اوہ کائناً یا راکباً آلا سفر اوہ کائناً آلا سفر یہ مریزن پر اطف ہو گیا یہ ہو گیا شرط فعلہی ادتن کائنات منہ یا من اخر فعلہے تو اس بندے پر جس نے قضا کر دیا بیماری کی وجہ سے دس دن کے روزہ رہ گئے سفر کی وجہ سے دس دن کے فعلہی ادتن کائنات منہ یا من اخر تو اس پر گنے چنے دیگر دنوں میں سے کچھ دن گنے چنے دس دن اگر مرض میں رہ گیا تو دیگر رمضان کے بعد پھر یہ کہ دس دن اور یہ کہ سفر میں دس دن رہ گئے تو اسی طریقہ بر منہ یا من اخر یہ اخر اس میں وصفیت بھی ہے اور اللہ آپ کو اس میں عدل بھی ہے اس وجہ سے غیر منصرف ہے اوہ کائناً فمن کانا منکم مریضاً اوہ کائنا للا سفرین فعلہی اب علیہی آپ ثابتتن کائناتن خبر مقدم نکالیں گے ادتن کائنات منہ یا من اخر جو لوگ یہ کہ روزے کے تاکر رکھتے ہیں ان پر فدیتن تعم مسکین فدیہ ان پر ہے اور فدیہ ایک مسکین کو اللہ آپ کا بلا کرنی ہے کہ کھانا کھلانا ہے پہلے یہی تھا روزے فرض ہو گئے آپ نے عبود آود میں پڑھا ہے روزے کے اندر بھی تین تبدیلیاں ہوئی ہیں اور نماز کے اندر بھی تین تبدیلیاں پہلے ان اللہ آپ کا بلا کرے آشورہ کے روزے فرض تھے پھر رمضان فرض ہو گیا اس کی فرضیت ختم ہوگی مستحب اب تک بھی وہ ہے رمضان فرض ہو گیا فرض ہونے کے بعد پھر آپ ان اللہ آپ کا بلا کرے افطار جب کرتے افطار کے بعد جب تک آپ سوئے نہیں ہے پورے رات میں کھا سکتے پی سکتے لیکن افطار کے بعد عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد آپ تھوڑا سا سو گئے سو گئے تو پھر یہ ہے کہ آج اگر رات کو آٹھ بجے سو گئے تو آٹھ اگلے والی رات ٹو آٹھ آپ کو درمیہ میں پھر کھانے کی اجازت نہیں ہوگی نبی بھی کے ساتھ ہم بستری کی اجازت ہوگی یہ بھی تبدیلی اور ایک تبدیلی جب روزہ فرض ہو گیا فرض ہو گیا اگر جن کو گنجہ اشہ روزہ نہ رکھے ٹھیک ٹھاک ہے تب بھی اللہ آپ کا بھلا کرے کیا کرے فدیہ دے دیں جو رمضان کے مہینے میں حاضر ہو رمضان آجائے اس میں روزہ رکھے اس سے یہ منسوخ ہو گیا سمجھتا ہے اب ٹھے رو اس کو دیکھو جو لوگ رمضان کی طاقت رکھتے ہیں روزہ کی طاقت رکھتے ہیں سوہم کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ ہے ان پر ایک مسکین کو کھانا کھلائیں طعام مسکین یہ بدل بنے گا فدیہ سے فدیہ تن طعام مسکین بدل مبدل منوں مبتدہ مؤخر اور یہ ثابتتن کائنتن حاصلتن موجودتن مستقرتن خبر مقدم بنے گا جبکہ روزہ سوم اس کا مرجع ہم نے اوزمیر کا مرجع سوم کو بتا دیا جو طاقت رکھتے ہیں روزہ کے پھر بھی روزہ نہیں رکھتے فدیہ دے دیکھ مسکین کو یہ تھا پہلے یہ منسوخ ہو گیا ایک دوسرا یہاں پر لا مقدر ہے جو لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے طاقت نہیں رکھتے کمزور قسم کے لوگ ہیں روزہ کی طاقت نہیں رکھتے شوگر کے مریض ہیں فدیہ تن طعام مسکین لا یہاں پر مقدر ہے اور قرآن میں اس قسم کے مزارے پر لا اور لم کئی جگہ پر مقدر ہوتا ہے یبین اللہ لکم ان تزلو سمجھتے ہیں یبین اللہ لکم لئلہ تزلو ہے اللہ حکم بیان کرتا ہے تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ لئلہ تزلو ان تزلو کر دے اس کو انی اریدو ان تبو اب اسمی و اسمکا وہ ہم پہنچیں گا میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ کتل کا بھی لے لے اپنا گناہ بھی ڈبل ڈبل گناہ لے کر کے بھائی جان جہنم میں چلے جاؤ حضرت حابیل نے قابیل کو کہا انی اریدو ان تبو اب اسمی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے دے وہ ہم پہنچیں گے انی اریدو اللہ تبو اب اسمی و اسمکا لا مقدر ہے انی اریدو الہ یہ تو ہوتا ہے اگر آپ رحم کریں گے تو ہم خسارے والے ہوں گے نہیں لنکونا نمیل خاسرین باقی اللہ رحم کرے گا تو وہ تو خسار والا نہیں جج صاحب کوٹ نہیں ہے کہ تو یہاں پر میری پیشانی دیکھ رہا سمیشری میں آگئی ہے دوسری صورت یہ کہ لا مقدر ہے تیسری صورت یہ ہے کہ اتاک یوتیو کے اتاقتن کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ صلب کے لئے والا اللہ ذین یوتیو کنوں کا ترجمہ یہی ہے کہ جو طاقت نہیں رکھتے مسلوب الطاقت ہے وَعَلَى الَّذِينَ سُلِبَتْ عَنْهُمْ طَاقَتُهُمْ روزے کی طاقت ان سے صلب ہے حمزہ صلب کیلئے آتا ہے اَفْلَسَ يُفْلِسُ بولو اَفْلَسَ يُفْلِسُ اِفْلَاسًا فَهُوَ مُفْلِسُ اِفْلَاس کا اصل غروف کیا ہے فَالَامْسِينَ فَلَس فَلَسْ کس کو کہتے ہیں پیشے کو کہتے ہیں فَلَسْ پیشے کو کہتے ہیں ظالم ہو فلوس 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 الفلوس مَ الفلوس وَمَا عَذْرَاكَ مَلْهُ فلوس لَيْسَ لِأَحَدٍ الفلوس إِلَّا لَهُ الْخُلُوس خلوس اخلاص ہو آپ کو سمجھیں تو فلس کہتے ہیں پیشے کو اب اس کو افعال میں آپ لے گئے نا فلس ہے اس کا معنی مسلوب الفلس پیشے ختم اس لئے تو ہم مفلس کہتے ہیں کہ پیشہ ہی نہیں ہے اس کے پاس پیشہ سلب ہو چکا اسے اقالہ کہتے ہیں اضالت القول الاول سلب القول الاول قول اول عجاب اور سلب ہو چکا ہے اور اقالہ اب پہلے والے قول کو ختم کرتے ہیں پہلے والے کو قول کو ختم کریں تو بے ہی ختم ہو جائے گی اس لئے اس کو کہتے ہیں حضرت اقدس مولانا اقال رحمت اللہ علیہ مَنْ اَقَالَ نَادِمًا مَنْ اَقَالَ اللَّهُ عَسَرَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَتِهِ جو اپنے ہدایہ سالسہ کے اندر کتاب البیو کے اندر پڑا ہے اقالہ کے اندر مَنْ اَقَالَ نَادِمًا اَقَالَ اللَّهُ عَسَرَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَتِهِ ایک یہ ہے کہ یہ منسوخ منسوخ الحکم ہے منسوخ التلاوت نہیں ہے دوسرا لا مقدر ہے تیسرا حمزہ سلب کے لئے چوتھا یہ ہے کہ اس کا روزے سے تعلق نہیں یہ فدیہ سے وَعَلَى الَّذِينَ يُتِقُونَ الْفِدْيَةَ جو فدیہ کی طاقت رکھتے ان پر فدیہ تن تعم و مسکین ایک مسکین کا فدیہ اب سوال یہ ہے کہ فدیہ تن تن مونس ہے يُتِقُونَهُ يُتِقُونَهَا ہونَا چاہے جواب یہ ہے کہ يُتِقُونَهُ سے فدیہ مراد ہے لیکن بِمَانَ الْإِطْعَام کھانا کھلانا جو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ان پر اطعام کے معنی میں لے لیا لہذا المتابقت بین الراجع و بین المرجع متابقت خود بخود ہوگی ہوگیا مولانا وَعَلَى الَّذِينُ يُتِقُونَ فِدْيَةٌ تُوَمُ مسکین فَمَنْ تَتَوَا خَيْرًا فَوَا خَيْرُ اللَّهُ جو اپنی خوشی سے نیکی کرے جو اپنی خوشی سے نیکی کرے نفلی روزہ رکھے یا اس سے زیادہ روزہ سے ہٹ کر کے اللہ آپ کبھلا کرے ایک مسکین کی فدیہ سے زیادہ دے 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 فَمَنْ تَتَوَا خَيْرًا جو اپنی خوشی سے نیکی کا کام کرے فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ یا اس کی لئے بہتر ہے شرط و جزا وَأَنْ تَسُومُوا لَكِنْ فِدْيَةً نَدُو بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھو خیر لکم تمہارے لئے بہتر ہے یعنی سیاموکم خیر لکم سیاموکم خیر لکم تمہارا روزہ رکھنا بہت ہی بہتر ہوگا اور اگر نہ رکھو تو کوئی پرواں نہیں تب بھی بہتر ہے اس لئے یہاں پر اس میں تفضیل تجرید ہے اس میں تفضیل کے معنی سے نکل گیا ہے خیر اخیر ہو ہیں جو آپ پڑھتے رہتے ہیں تفضیل کا معنی اس میں نہیں ہے کئی جگہ پر دیکھو رب سجن احب علیہ اے اللہ مجھے جیل محبوب ہے مما اس بدکاری سے عورتوں کے یدعوننی علیہ احب علیہ مجھے بہت محبوب ہے بدکاری سے بدکاری سے زیادہ جیل مجھے زیادہ محبوب ہے لیکن بدکاری کچھ نہ کچھ محبوب ہے زیادہ مجھے جیل محبوب ہے لیکن بدکاری کچھ نہ کچھ محبوب ہے تو اس لئے انہ اسمت تفضیل قد جرد امانت کہ اس کو سمجھ میں آگیا یہ باتیں تو سمجھ نہیں کی مبتدہ خبر ہے اگر آپ جانتے ہوں کہ آپ کے لئے بہتر ہے سمجھے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جواب کو حضف کیا جاتا ہے اس کے بعد ابھی آیا سمو ایاما معدودات وہ ایام معدودات کیا ہے آپ کہیں گے تِلْكَ الْاَيَّامُ شَهْرُ رَمَزَان تِلْكَ الْاَيَّامُ الْمَعْدُودَةُ تِلْكَ الْاَيَّامُ الْمَعْدُودَةُ یہ مبتدہ موظف نکلے گا شہر رمضان یہ رمضان کا مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے الَّذِي مُنزِلِ فِي الْقُرَانُ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے قرآن دفعتاً واحدتاً لوہی محفوظ سے آسمانِ دنیا پر سماعِ دنیا پر ایک مرتبہ اور پھر وہان سے تیش سال کے اندر سماعِ دنیا سے سماعِ دنیا سے پھر محمد رسول اللہ پر سفر میں حضر میں غمی میں خوشی میں مکہ میں مدینہ میں آپ پر تیش سال میں اس کا نزول ہوا سب کا سبحان اللہ تو نزولہو من اللوہی المحفوظ الى سماعِ دنیا دفعتاً واحدتاً اور وَمِن سماعِ دنیا الى الدنیا الى عالم المشاہدے عالم المشاہدے کی طرف یہ اللہ کا بھلا کرے تئیس سال کے اندر شہر و رمضان رمض کا معنی آتا ہے جلنے جلانے کے رمضان کو رمضان اس لئے کہتے ہیں انسان کی گناہوں کو جلا کر کے راک کر دیتا ہے اس لئے رمضان کہتے ہیں آ رہا ہے رمضان کا مہینہ علمیت ہے غیر منصرف موصوف ہے الَّذِي اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ یہ جملہ اس کیلئے صفت بنے گا جس میں قرآن نازل ہو گیا حدل لنا سے حادی لنا سے حال بنے گا قرآن سے درہ حالے کے دنیا کیلئے حادی وَبَيِّنَاتٍ وَمُبَيِّنَ مِنَ الْحُدَى اور فرماتے ہیں ہدایت کے خاص نشانیاں اور ہدایت کے خاص دلائل اب یہ من الْحُدَى جب اس کی صفت آگئی سمجھے بھی جن وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْحُدَى اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانی ہدایت ہے وَبَيِّنَاتٍ مِنْ حُدَى اللَّهِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْحُدَى مِنْ حُدَى اللَّهِ یہ خصوصی اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ کیا ہے بَيِّنَاتٍ وَالْفُرْقَانِ اور یہ ہے کہ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ بَيِّنَاتٍ مِنْ الْحُدَى و بیناتی من الفرقان فران کین کی بات آپ کے سامنے ہوگی الفارق بین الحق و بین الباطل یہ مولانا حال بن گئے اسے القرآن سے قرآن نائم فائل ہوگا انزلہ کے انزلہ اللذی کیلئی صلح اللذی صفت رمضان کیلئی رمضان مضافنے لے شہروں کیلئے اور شہر خبر ہوگیا تلکل ایام مبتدہ محضوف کیلئی چلئے گا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ جو تم میں سے شہر رمضان رمضان کے مہینے میں حاضر ہو جائے شرط ہو گیا فَلْيَسُمْ فِيهِ پس چاہیئے کہ اس میں روزہ رکھیں فَلْيَسُمْ فِيهِ اس میں روزہ رکھیں فَلْيَسُمْ ہو یہ ہو مفعول بھی نہیں ہے یہ مفعول فی ہے مفعول فی زمیر کی شکل میں صرف یہی ایک جگہ ہے اور اگر ہو گیا قرآن میں تو مجھے بتا دینا سب کو سبحان اللہ مفعول فی اس میں ظاہر ہوتا ہے لیکن یہی ایک زمیر ہے کہ ہم پر مفعول فَلْيَسُمْ فِيهِ کے معنی میں یہی ایک ہی جگہ قرآن میں جیسے کہ مفعول مطلق اسم ہوتا ہے لیکن کبھی زمیر بھی مفعول مطلق بنتا ہے مفعول فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا مُصُوف لا أُعَذِّبُ الْعَذَابَ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ لا أُعَذِّبُهُ یہ ہو کا مرجع عذاب ہے سمجھے یہ لا أُعذِّبُهُ کے لئے مفعول مطلق ہے سبحان اللہ سمجھ دیں زمیر مفعول مطلق وہاں پر بھی اور یہاں پر مفعول فی ہے چلے آگا مولی صاحب وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا هُوَ عَلَى سَفَرٍ جو مریض ہوں او عَلَى سَفَرٍ یعنی سفر برکائنن عَلَى سَفَرٍ یہ ہوگیا شرط فَعَلَيْهِ اِدَّةٌ قَائِنَةٌ مِنَ اَيَّا مِنْ اُخَرَ اس پر یہ ہے کہ اور دن اتنے لازم ہے جب حضر میں چلا جائے گا فرمائے روزے کو لاغو کر کے اللہ تعالیٰ تم پر یہ ہے کہ آسانی چاہتا ہے آسانی چاہتا ہے یعنی ترق و سوم فی سفر ترق و سوم فی سفر سفر میں روزے کو ترق کر دو یہی تو آسانی ہے یُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ اے الْيُسْرَ فی ترق و سوم فی سفر ہے ترق و سوم کے اندر تمہارے لئے آسان ہے وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آسر نہیں چاہتا تمہارے لئے وہ کیا ہے سفر اور مرض میں آپ روزہ رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا آسر ہوگا اللہ تعالیٰ آسر نہیں چاہتا آسر چاہتا ہے سبحان اللہ سمجھتا ہے مولانا عجیب مسئلہ سبحان اللہ آپ سفر میں چلے گے چونکہ ہمارے فقہاں کا قائدہ کیا ہے فقہاں کا قائدہ یہ ہے مشقت جو ہے نا وہ آسانی پیدا کر دیتی ہے اور باقی سنتیں تو السنن المؤکدہ سنت مؤکدہ تصیر نافلتا فی سفر سفر میں ان کا درجہ ہی نفل کا ہے سب کو سبحان اللہ نہ پڑے وطر کا خیال کر لینا فجر کی سنت ان کا خیال کر لینا سبحان اللہ سفر میں مرض میں بھی اسی طرح مرض میں آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے بیٹھو بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹھو لیٹھ کر کے ایسے قبلے کے طرف آپ نے پاؤں کر دیا ایسے لیٹھ کر کے آپ نماز پڑھ رہے اچھی بات ہے جی چت لیٹھے ہوئے مستلقیاں علا کفا ہو گدی کے بل سویا ہوا ہے نماز اسی طرح پڑے گئے جوان ہے جوان ہے آجاؤ مسجد کے اندر جماعت میں اور جب بڑے ہو گئے نابین آگے آپ کو کچھ نظر نہیں آرہا تو ابھی آؤ بھی نہیں ابھی نہیں آؤ وہی گھر پہ نماز پڑھو فرماتے کہ تیری جوانی کو میں نے خدا نے لے لیا اب تو یہ بڑھاپے میں وہی جماعت والی نماز گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کو دے دوں گا اللہ نے پنشن آپ کو لئے جاری کر دیا کہ جب بڑے ہو گئے تو آپ جماعت میں نہیں آسکتے وہیں گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو جماعت کا سوا ملے گا سمجھتا ہے یرید اللہ بکم اليسر یسر کس میں ہے ترک السوم فی سفر میں ہے و لا یرید بکم العسر اسر کس میں ہے روزے رکھنے کے اندر روزے کے دوران اور سفر کے دوران اللہ آپ کو بھلا کر یہ کہ روزے رکھنا سفر کے دوران اور مرض کے دوران یہ اسر ہے یہ سب کچھ لِتَتَّقُو تاکہ تکوہ حاصل کرلو وَلِتُقْمِلُوا عِلْوَدِلْتُ تُقْمِلُوا عِدَّتَ عِدَّتَ سَلَاسِن یا عِدَّتَ قَضَاء عِدَّتَ ایامِ قَضَائِيَ ایامِ قَضَائِيَ کی عِدَّتَ کو پوری کرلو مولانا خیال کرلینا وَلِتُقْمِلُوا عِدَّتَ یُرِيدُوا کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وَاب آگیا تو اس لئے ایک عرض کر رہا ہوں وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ لِتَتَّعِزُو یا لِتَعْتَبِرُو لِتَتَّعِزُو تاکہ نصیت حاصل کرو وَلِتُقْمِلُوا عِدَّتَ سَلَحْسِن تیس دن کے عدت کو پوری کر دو یا عِدَّتَ الْعَيَامِ القَضَائِيَتِ قَضَابَالِ عَيَامِ یہ کہ دن کو جو آپ سے چھوڑ گئے وَلِتُقَبِّرُ اللَّهِ اور اللہ کی قِبْرِيَائِ کو بیام کرو وَلِتُقَبِّرُ اللَّهِ عَلَا مَا حَدَاكُمْ یہ اللہ جو ہے نا یہ اللہ قبلا کرے لام کے معنی میں وَلِتُقَبِّرُ اللَّهِ اللہ کی قِبْرِيَائِ بنا کرو لِمَا حَدَاكُمْ جو کہ اس نے آپ کو ہدایت دی ہے ما مستری ہوگا یہ متعلق ہوں گے اللہ قبلا کرو تُقَبِّرُ کے ساتھ وَلِتُقَبِّرُ اللَّهِ عَلَا مَا حَدَاكُمْ سمجھے اب لُقْدِتُقَبِّرُ اللَّهِ عِيد الفطر کی تکبیرات مراد ہے سمجھے معنی یہ ہے لِتَخْتِمُ رَمَزَانَكُمْ لِتَخْتِمُ رَمَزَانَكُمْ آپ رمضان کو ختم کر دیں گے اندل الَتَّكْبِرِ تکبیر پر تکبیرات اللہ کا تکبیرات عید عید الفطر کی وَلِتُقَبِّرُ اللَّهِ عَلَا مَا حَدَاكُمْ وَلَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور لَا اللَّهِ آپ کو بتا چکا ہم پورا قرآن میں لکے لکے تشکروہ ہدایت اللہ سبحانہ وتعالی وَتَوْفِيقَوْ ہی آکم سمجھتا ہے اب آگے ربط سمجھو وَإِذَا سَعَلَكِ عَبَادِيَنِّ میرے بندے جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں کہ میں خدا کہا ہوں تو فَقُلْ اُن کو بتا دے اِنِّي قَرِيب میں قریب ہوں اللہ مولانا اَدْدُعَاءُ اَقْرَبُ اِجَابَتًا اَدْدُعَاءُ اَقْرَبُ اِجَابَتًا اِجَابَتًا فِي رَمَضَان رمضان میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اس لئے دعا کے مسئلے کو یہاں پر چھیڑا دعا زیادہ قبول ہوتی ہے رمضان میں اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے تیس دن روزہ رکھا وَبَعَدْنَا مُوسیٰ صَلَىٰ سِنَا لَيْلَ پھر مسواق کر کے چلے گئے کہ مجھے اب تختیں مل گئے اللہ سے ملوں مسواق کر کے فرمائے موسیٰ وہ تیرے موسیٰ جو روزہ کے بو ہوتی تھی وہ کہاں کر دیں اس لئے پھر دس دن اور روزہ رکھو لَقَلُوْفُ فَمِسَّائِمِ اَتْجَبُ اِنْدَ اللَّهِ مِرِّ خَلْمِسْكِنِ اس لئے وَأَطْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّهِ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں شرط ہو گیا فَقُلْ یہاں پر کل مقدر نکال ہو گئے فَقُلْ اِنِّي قَرِبُونَ کہہ دے کہ میں قریب ہوں اِنَّا کی خبر اول قریب اُجِيبُ دَعَوَةَ الدَّاعِ پکارنے والوں کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں یہ دوسری خبر ہے اِذَا دَعَانِ جب وہ مجھے پکارتے اِذَا دَعَانِ یہ پورا ظرف بنے گا شرطیہ نہیں ہے دعا فیل یہ مضافرنے لے ہوں گے اِذَا کے لئے یہ ظرف ہے اللہ آپ کو علاکہ اُجیبُ کے لئے اِذَا کَانَ الْأَمْرُ قَزَالِكَ جب صورتحال یہی ہے تو اُجیبُ دوسری خبر ہو گئے اِنَّا کے لئے اِنَّا اپنے خبر سے مل کر کل کے لئے مقولہ ہو گئے وہ جواب ہو گئے پہلے والے اس شرطیہ کے لئے اِذَا کَانَ الْأَمْرُ قَزَالِكَ جب یہ صورتحال ہے فَلْيَسْتَجِبُ لِي پس چاہیے کہ میری بات مان لیں یہ لوگ فَلْيَسْتَجِبُ لِي میری بات مان لیں اور آسان ترجمہ فَلْيَسْتَجِبُ کا یہ ہے فَلْيَدْعُونِ مجھے پکارے بس قبولیت کے لئے مجھے پکارے دعا کے قبول وَلْيُؤْمِنُوا بِي مجھ پر یقین رکھے کہ میں ان کی دعا کو قبول کروں گا وَلْيُؤْمِنُوا بِي بِأَنِّي أُجِبُ دَعْوَتَهُمْ کہ میں ان کی دعاوت کو قبول کروں گا اس پر یقین رکھیں وَلْيُؤْمِنُوا بِي مجھ پر ایمان لائے یقین کر لیں بِأَنِّي أُجِبُ دَعْوَتَهُمْ میں ان کی دعاوت کو قبول کروں گا جب یہ سلسلہ ہوگا لَاَلَّهُمْ کا منا لکھئے يَرْشُدُوا اِلَى مَسَالِحِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ دنیا وَالْآخِرَةِ میں اپنے مسلحتوں تک ان کی رسائی ہوگی لَاَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ان کو ہدایت مل جائے گی اِلَى مَسَالِحِمْ ان کے مسالح دینی اور مسالح دنویہ کے اندر ہو گیا کتنا مزے دار جا رہا ہے وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِ الرَّفَسُ کیا کریں یہ بھی اسی کے رمضان کے حکام میں سے بیوی کے پاس جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں پہلے یہ تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے میں نے ارز کیا کہ آپ نے افطار کر لیا صبح صادق سے روزہ رکھا افطار کیا افطار کرنے کے بعد عشاء کو بھی کھاؤ عشاء کی بعد بھی کھاؤ دو بجے کھاؤ تین بجے کھاؤ صبح صادق تک کھاؤ پھر اس کے بعد صبح صادق وقت پھر روزہ لیکن بشرتے کے سوئے نہیں یا عشاء کی بعد سو گئے اب آپ کی آنکھ کھل گئیں اب پوری رات میں آپ کو کھانے کے اجازت نہیں اگلے دن مغرب کے ٹھو اور حضرت کیا ہے وہ سمہ الانساری کون ہے وہ صحابی اس نے کہا کہ وہ غریب اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے بیوی نے کہا کھانا گرم کر کے لاتی ہوں تو وہ سو گیا غریب مغرب کے بعد سو گیا اب سو گیا تو اجازت ہی نہیں اگلے دن تک بے ہوش ہو گیا بے ہوش ہو گیا تو اس لئے اللہ نے اجازت دے دی کہ بیوی کے ساتھ رات کو جس ٹیم پہ آنکھ کھلے بس صبح صادق سے پہلے جتنا بھی آپ ہم بستری کر سکتے مزے لے سکتے لیں وحل لکم لیلہ تصویہ میں فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے رمضان کے راتوں کے اندر راتوں کے لئے تمہارے لئے حلال ہے کیا چیز اوہ اللہ کا نائم فائل ہے ارفو سو الانسائیکم ارفو سو الانسائیکم معنا بیوی ان کے ساتھ اللہ آپ کا بلا کریے ارفو سوالانسائیکم زن شوئی کرنا بیوی ان کے ساتھ یہ ا крайنسائیک مطالق ہوگا سمجھے اور دوسرا معنی ظن شوئی نہیں جانتے الجماع ہی جماعی کر سکتے ہیں اللہ آپ کا بلا کرے کہ اس کی وجہ جو ہے کہ جملہ تعلیل ہے وَنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَوَ تُمْهَرَي لِي لِباسِ مولانا لباس کے بغیر آدمی کا گزارا نہیں ہو سکتا بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا مولی امیر حمزہ وہ کیا ہے لذت دنیا زنو دن دن بوت لذت دنیا زنو دن دن بوت بے زنو دن دن زندگی زن دن بوت اچھا بے زنو دن دن جہاں زندگی زن دن بوت لذت دنیا در زنو دن دن بوت لذت دنیا زنو دن دن بوت بے زنو دن دن جہاں زندگی زن دن بوت دنیا میں مزہ ہے بولو دانت اور بی بی اگر میں چبہ کر کے آپ کے موہ میں ڈالوں آپ کے گوشت کا کیا مزہ آئے گا اپنے دانت ہو میں چبہ کر کے آپ کے دانت اپنے ہو مزہ آئے گا اور وہ جہاں سرگاری جو دانت ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں گوشت سخت ساگر ایسے کیا تو دانت پھول گی اس کا مزہ ہی نہیں ہوتا سمجھو جی تو دانتوں کا بھی مزہ اور بی بی کا مزہ بے زنو دن دن بغیر بی بی اور دن دن کے بغیر جہاں زندہ بوت زندگی کہتے کہ جیل خانہ ہے اس کا کوئی اور مزہ کی بات آپ کو بتاؤں زندگی کے آخری اسٹاپ بی بی ہے زندگی کے آخری سکون آخری اسٹاپ کیا ہے بی بی ہے سرتم من البسرت الہ الکوفت الہ پہ جا کر کے آپ نے اسٹاپ کیا خلقکم من نفس واحدت آدم علیہ السلام کو پیدا کی وجہ لمنہ زوجہ بی بی بنائیں آدم بے چین تھا لیسکو نا الہ آخری ٹکا نا بی بی ہے بس مولانا ایک چیز آپ کو بتاؤں لباس کے بغیر آدمی برا لگتا ہے لباس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں زائن ہے ساتر ہے حافظ ہے لباس میں تین چیزیں ہیں زائن زانا یزینو زینتا زائن لباس میں زائن زینت بی بی انسان کی زینت ہے شوہر بی بی کی زینت ہے لباس کے اندر ساتر شرمگا کو چھپاتا ہے سمجھے اگر شوہر کی بی بی اپنی نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ کبھی کہاں مو مارے گا کبھی لوا تت کرے گا کبھی زنا کرے گا بی بی الحمدللہ ساتر ہے اور شوہر بی بی کے لئے ساتر ہے ایک دوسرے کے لئے اس قسم کے بےہیائیوں سے چھپا ڈالتے ہیں لباس زائن بھی ہوتا ہے ساتر بھی ہوتا ہے اور لباس حافظ بھی ہوتا ہے سردی اور گرمی سے آپ کی حفاظت کر لیتا ہے بی بی آپ کی دکھ درد کا تمام پریشانیوں کا حافظ ہے اور آپ کے بی بی کے پھر ساتھی یہ بھی سمجھ لوں لباس کو معمولی بات پہ آدمی اتار کر کے پھینکتا نہیں ہے لباس کو معمولی اس پر بی بی سے اگر غلط ہی ہو جائے یا شوہر سے غلط ہو جائے اللہ کے لئے ایک دوسرے کو نہ پھینکے الگ تھا لگ نہ ہو جائیں طلاق نہ دیں اگر میرے کپڑے پر اللہ آپ کا والاگر گند لگا ہوا تو چوری چھپکے سے اس کو دھوڑا لوں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے اس لئے عجیب مسئلہ ہے سمجھے ہمارے بابا حضرت چلاسی دامت برکاتم العالی اللہ کو زندگی دے حضرت فرماتے کہ ایک بندہ تھا بڑا سرمایہ دار سرمایہ دار قسم کا بندہ تھا لوگ اس کی ملازم اور اس کی یہ ہے کہ دولت بہت بڑا آدمی تھا لیکن اچانک ایک رات خواب میں دیکھا کہ میری ماں ننگی ہے میری ماں کی بدن پر لباس ہی نہیں ہے دوسری رات خواب میں دیکھا آدمی کب ماں کو ایک آدمی دیکھے کہ میری ماں کی بدن پر کپڑے نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا چاہے وہ کافر بھی ہو وہ سکھ بھی ہو ہندو بھی ہو لیکن اتنا بڑا عرب پتی کروڑ پتی آدمی وہ کہتے کہ مسلسل خواب دیکھا رہا کہ میری ماں کی بدن پر اللہ آپ کا بھلا کرے کپڑے نہیں ہے ماں ننگی ہے آ کر کے بابا چلاسی کہتا ہے کہ میرے پاس آگے آ کر کے رونے لگے کہنے لگے میں اللہ کو نہیں مانتا میں رسول کو نہیں مانتا میں دہریہ ذہن کا انسان ہوں لیکن جیسا بھی ہے لیکن آپ کو آپ چونکہ ہمسائے ہیں آپ کو دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے وزیر بڑے بڑے لوگ علماء آپ کے پاس آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تُو بڑی شخصیت ہے اتنا تو میں بھی جانتا ہوں میں علاقے کا بڑا آدمی ہوں میں خدا رسول کا تو قائل نہیں ہوں لیکن میرا مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں کہ اگر میری ماں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے میرے باپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے خدا میرے ٹکڑے کر دے میں اگرچہ خدا کو نہیں مانتا جس طرح بھی ہو جائے لیکن ماں کو ننگی حالت میں کون اکیس کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی دشمن آئے گا اور میری ماں کے کپڑے اتار دے گا میرے لئے رہے گا کیا بابا کہتا ہے کہ میں نے کہا ایسی تعبیر میں آپ کو بتا دوں ایسی تعبیر کہ انشاءاللہ آپ کبھی بھی اپری ماں کو ننگی حالت میں نہیں دیکھیں تو پھر کیا کرو کیا انام دیں گے پھر کیا انام دیں گے کہا کہ انام تمہیں دوں گا لیکن تعبیر بتا دیں تو حضرت بابا جی نے کہا کہ بیٹا یہ بتا دیں کہ تیرا اببا زندہ ہے کہا ہاں امی بھی زندہ ہے کہا ہاں جی امی زندہ ہے ان کو ننگی حالت میں دیکھ رہا ہوں اببا بھی زندہ ہے کہا اببہ بیمار ہے کہا چند دنوں کے بعد اببہ مرے گا بس اببہ تمہارے امی کا لباس ہے امی اببہ کا لباس ہے اببہ مرے گا باقی اب کی ماں کو کوئی ننگی نہیں کرے گا کہا یہ کیسے کہا بیمار ہے کہاں کہا بس وہ مرے گا فرمے ایک ہفتہ نہیں ہوا باپ کا انتقال ہو گیا باپ کا انتقال ہو گیا بس تعبیر تو پوری ہو گئی لیکن ظاہر ہے کہ باپ تو مرے گا ماں بھی مرے گی لیکن ماں کو ننگی حالت میں ننگی تو ماں نہیں ہو گئے اب اس نے تازیت مازیت جیسے کر کے اس نے ابا کو دفن کیا دفن کرنے کے بعد بابا آ کر کے کہتا ہے کہ میرے پاس آگے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ اب مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا یہ آپ نے کہاں سے کس طریقہ پر فرمائے جب آپ نے بتا دیا اللہ آپ کا بھلا کریں سمجھے حضرت اقدس عبد الرحمن سودیس دامت برکاتم العالیہ سبحان اللہ میں دبئی میں تھا کئی سال پرانی بات ہے یہ دس پندرہ سال تقریب ہوں گے کہ میں دبئی میں تھا حضرت اقدس کو کسی نے فون کیا وہ دبئی تشریف لائے تھے ان دنوں میں بھی دبئی میں تھا حضرت جی کو فون کیا کہ حضرت اگر کوئی کسی کو بیت اللہ کے اندر ننگے حالت میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہے ننگے حالت میں اس کو دیکھے تعبیر کیا ہے تو حضرت اقدس عبد الرحمن سودیس نے فرمایا کہ دیکھنے والا کون ہے دیکھا کس کو ہے رائی کون ہے مرئی کون ہے اس بندے نے کہا کسے بہشد کوئی بھی ہو آپ تو صرف تعبیر بتا دو نا کوئی بھی ہو لیکن آپ تعبیر بتا دو تو حضرت اقدس نے فرمایا میں ایسے تعبیر نہیں بتاؤں گا تو بندہ بتا دے کہا میں بندہ نہیں بتا سکتا آپ کو آپ مجھے تعبیر بتا دے حضرت نے فرمایا ننگا دیکھا اس کو کہا ہاں کہا قابط اللہ کے اندر دیکھا مسجد حرام میں دیکھا کہا ہاں تو حضرت اقدس رونے لگے فرمایا کہ یہ بندہ کتنا بڑا قیمتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ننگا ہے قابط اللہ کے اندر تو اس کا مطلب یہ گناہوں سے معصوم ہے پاک صاف ہے یہ گناہوں سے پاک اور صاف ہے یہ کتنا خوش قسمت ہے اس بندے سے میں کیسے ملاقات کر سکتا ہوں جس کو آپ نے دیکھا ہے وہ بندہ رونے لگا رو کر کے کہنے لگا ہے سودیس صاحب اللہ کی قسم میں نے آپ کو دیکھا سمجھے بڑی سعادت ہے جی یہ جامعی صدیقی ہے کہ مسجد بھی بہت قیمتی جامعی بن نوری ٹاؤن کے مسجد بہت قیمتی جامعی فاروقی ہے کہ مسجد قیمتی جس میں سلیم اللہ خان کھڑا رہا ہے قرمان جاؤں پہ اور دارولیوں کے مسجد بہت قیمتی لیکن کہا مسجد حرام کا امام بننا کہا آپ کی یہ مسجد ہے سمجھے بڑے لوگ ہیں برحال اللہ پاک نے محمد رسول اللہ کی مسئلے پر جب ان کو کھڑا کیا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے مولی صاحب آپ ان کی لباسیں یہاں پر میز اللہ اللہ نے اس بات کو یہ ہے کہ اللہ پاک نے الگ کر دیا اللہ نے ظاہر کر دیا اللہ نے ظاہر کر دیا اس مسئلے کو باقی توجی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کا علم جب معلق و کسی چیز کے ساتھ وہ دو جزا کے معنی میں یہاں وہ نہیں بس اظہر اور میز سے ترجمہ کرو بات ختم ہو جائے گی علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ کو معلوم ہے کہ آپ خیانت آپ کرنے لگے اپنے یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھرک ہے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے یعنی خود اپنے یہ ہے کہ اپنے کردار کے اندر ما حرم اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے فَطُبْتُمْ تُمْنے توبہ کر لیا فَطَابَحَلَيْكُمْ اللہ نے تمہارے توبہ کو قبول کیا اور یہ ہے کہ وَعْفَعَنْكُمْ اللہ نے تمہارے لیے وَعْفَعَنْكُمْ ماف کر دیا اس لئے اللہ نے اب وسط اور گنجائش پیدا کر دی اب مسئلہ یہ ہے باشروغنہ بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرو الانہ اب یہ ہے فَالْآَنَ بَاشروغنہ الانہ محلن منصوب ہے ذرف باشروغ کیلئے لیکن یہ عمرِ عباحت ہے یہ عمرِ عباحت ہے مولانا حضر اور عباحت سے پہلے خیال کر لینا یہ قانون آپ کے سامنے آئے گا حضر اور عباحت دیکھئے پابندی تھی نا پابندی کی رات کو رمضان کے راتوں میں اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ ہم بستری نہ کرو لیکن عام دنوں کے اندر وطی کرنا بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا واجب ہے یا فرض ہے یا مستعب ہے مباہ ہے زیادہ سے زیادہ مباہ ہے رمضان سے پہلے جو مباہ جو سلسلہ تھا اس وقت بھی ہم بستری کرنا مباہ تھا اب پابندی لگ گئی پابندی کے بعد پھر واپس ہو گیا ہے باشروہ نعمر کا سیخہ ہو گیا تو اب آپ یہ کہیں الامرو باد الحضر الامرو باد الحضر لِلعباحت کما کانا قبل الحضر لِلعباحت وَإِذَا حَلَلْ تُمْ فَسْتَادُ جب احرام سے حلال ہو جاؤ فَسْتَادُ شِكَارُ کرو تو فَلْإِسْتِيَادُ شِكَارُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ قَدْ كَانَ مُبَحَانُ وَبَادَلْ اور احرام میں مباہ ہو گیا احرام کے اندر حضر ممنوع ہو گیا وَبَادَلْ بَادَلْ حَذَرِ بِمُبَحَانُ اسی طرح مباہ آپ سمجھیں بیوی کے ساتھ حالت حیز سے پہلے تحارت کے حالت میں ہم بستری کرنا بھی جائز ہے اور حالت حیز میں ناجائز ہے منع آگیا حضر آگیا اور اس کے بعد فرماتے کہ فَیضَاتَ تَطَحَرْنَا جب پاک ہو جائے فَاتُوْهُنَّ مِنَيْسَ مَرَكُمُ اللَّهُ کرلو تو واجب ہے کوئی واجب نہیں ہے جیسے کہ حالت حیز سے پہلے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا مباہ تھا اب درمیان میں حالت حیز میں حضر آگیا ممانع تاگئے اور وہ حضر اور مباہ تھا جب پاکی سے ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی مباہ ہے واجب نہیں ہے تو اس لئے الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ نہیں ہے یہاں پر فتوہ دے دینا لوگوں کو کی باشی روحنہ آیا ہے واجب ہے سمجھیں واجب نہیں کہنا ملنگو اللہ کی بندوں کچھ سمجھ میں آئے دو تیر مثالیں میں نے آپ سے فَلَانَ بَاشی روحنہ وَابْتَغُوْ مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكُمْ اور طلب کرو ما اس اولاد کو کہ کتبہ اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے اللہ نے جو اولاد وغیرے تمہارے لئے لکھی ہے وَابْتَغُوْ مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكُمْ کہ اللہ نے جو تمہارے لئے لکھا جمعنی زنہ صرف یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں ہم بستری اور شہوت رانی مقصود نہ ہو بلکہ امتِ محمدیوں کو بڑھانا ہو بلکہ آپ کو مزے کے بتاؤں امورِ مباحہ کو عبادت بنانا یہ ہے طریقہ یہ جو یہاں سے ثابت ہے امورِ مباحہ کو میں پانی پیتا ہوں مباحہ میرے لئے پانی پیتا ہوں یہ میرے لئے مباحہ ہے لیکن میں اس نیت سے پیتا ہوں کہ میرا گلہ میری زبان تر ہو جائے تاکہ میں آپ کو قرآن سنا سکوں تو اب یہ میرے لئے بائی سے ثواب بن گیا سب کو سبحانہ اللہ کھانا کھانا آپ کے لئے مباحہ کھانا کھانا آپ کے لئے مباحہ پانی پینا مباحہ سونا آپ کے لئے مباحہ لیکن آپ یہ نیت کریں تاکہ کھانا کھاؤں میری جان میں جان آ جائے طاقت آ جائے پھر اس سے میں عبادت ادا کر سکوں تو اس نیت سے اگر آپ کریں گے تو پھر یہ آپ کے لئے کیا ہوگا یہ آپ کے لئے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ آپ کے لئے بائی سے ثواب تو جالو الامور المباہتے سوا بنو ان کو بایسے سواب بنا دینا ہے اس طریقہ پر ہوتا ہے امور مباہا میں اچھی نیت کریں تو وہ بھی اس پنتر بات وَبْتَغُوا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكُمْ وَقُلُوا وَشْرَوُوا خَوْوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخِيطُ الْأَبْيَزُ یہاں تک کی سفید سفید دھاری وہ ممتاز ہو جائے الگ ہو جائے ظاہر ہو جائے مِنَ الْخِيطِ الْأَسْوَدِ اس کے کالی دھاری سے کالی دھاری سے الگ ہو جائے مِنَ الْفَجْرِ یہ خیطِ عَبْيَز کس کا ہے مِنَ الْفَجْرِ فَجْر کا سمجھ دے ہیں مولانا لخیط الْأَبْجَز یہ فائل ہو گیا یہ تبیانوں کا اور مِنَ الْخِيطِ الْأَسْوَد یہ بھی متعلق اور اللہ آپ کو مِنَ الْفَجْرِ یہ بھی متعلق تھوڑا سا منوں میں تبدیل ہی کرنی ہوگی باقی کوئی مسئلہ نہیں اللہ آپ کا بھلا کرے فرماتے ہیں یہ من دوسرا بھلا کرے بیان کیلئے ہوگا من الفجر یہ بھی یتبین یہ بتاویل مسئل حتی کیلئے مجرور جار مجرور متعلق اشربو کے ساتھ وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْجَزُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَادِ مِنَ الْفَجْرِ پھر کھانے پینے کو بند کرو اس لئے کہ صوم کہتے ہیں کھانے پینے کو بند کرو پورا کر دو اس سلسلے کو لہذا یہاں پر چونکہ دن کی جنس الگ ہے رات کی الگ ہے اس لئے غایہ مغایہ کے اندر داخل نہیں ہے پوری رات نہیں جیسے رات کی ابتداء آگئی فوراً بشرتے کی سورج غروب ہو گیا فوراً افطار کریں گے خلاص یہ نکلا اللیلو غایتن یہ غایتیں مغایہ کے اندر داخل نہیں ہے کہ مغایہ کے اندر مغایہ دن ہے اس کے اندر کھانا پینا بند لہذا پوری رات بھی بند نہیں یہ ہے کہ رات اور غایہ یہ خارج مغایہ سے کس کو سمجھ میں آگیا ہے اس لئے کہ جنس دونوں کا الگ الگ ہے جو آپ پڑھتے رہتے ہیں اصول کی کتابوں میں وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور بیویوں سے ہم بستیری نہ کرو اس حال میں کہ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ جب مسجدوں میں آپ اعتقاف میں ہو اس کی اجازت نہیں ہے وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ یہ چیز معمور ہے اس کا حکم ہے یہ معمور ہے یہ معمور بھی بس یہ چار دیواری یہ کرو یہ کرو فَلَا تَعْتَدُوَا اس سے آگے نہ جانا تو معمورات میں لَا تَعْتَدُو استعمال ہے اور منحیات میں لَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ اس کے لئے فَلَا تَقْرَبُوا نہیں کہ منحیاتوں کے قریب بھی نہیں جانا اس کو کہتے صد و ذرائے اس لئے اللہ آپ کو زندگی دے دیں اسی پارے کے اندر آگا وَأَنْتَلَا قُمَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُفٍ اَوْ تَسْرِهُمْ مِحْسَانِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَّا آتِتُمُوهُنُ لَشَيْنِ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقْرِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمَا لَا يُقْرِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَا عَلِمَا فِي مَفْتَذَبِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وہاں معمورات ہیں مولانا معمورات ہی پر منحصر رہنا اس سے آگے نکلنا نہیں فَلَا تَتَجَا بَذُوهَا اور یہاں پر منہیاں ہوئے لَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ کس کو سمجھ میں آگیا ہے اس لئے فَلَا تَقْرَبُوهَا یہاں پر کہا جب صورت حال یہی ہے فَلَا تَقْرَبُوهَا لہذا اللہ آپ کا بھلا کرے قریب بھی نہیں جانا اس کے یہ سکو کہتے ہیں صد و ذرا يُبَيِّنُ اللَّهُ آیاتِهِ اَحْكَامُهُ عَمْرَهُ وَنَحْيَو عَوَامِرَهُ وَنَوَاهِيَو آیات سے مراد احکام عَوَامِرُ وَنَوَاهِيَ اللہ تعالیٰ ان کو بیان کرتا ہے اپنے بندوں کے لئے لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکی یہ ہے کہ لِكَئِ يَتَّقُو تاکی یہ ہے کہ پرحیزگار بن جائیں اور یہ اللہ آپ کو بھلا کری ہے کہ بچیں اللہ سے ڈریں اور اللہ کی یہ ہے کہ اس طریقہ بھلا کریں کہ منحیات کو اللہ نے جن سے منع کی ہے ان کو پامال نہ کریں اڑے دوسری مسئلہ روزہ چونکہ اب ربط بیان کر رہا ہوں یہاں تک روزہ کی بات دی وَلَا تَاقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اَمْوَالَكُمْ کَمَنْ اَمْوَالَ اِخْوَانِكُمْ اپنے بھائیوں کا مال باطل طریقے سے نکھاؤ حرام ہے دوسرے کے مال کا اَلَا لَا يَحِلُّ مَا لُمْرِينَ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطِیبِ نَفْسٍ مِّنْ ہو حرام ہے لَا تَاقُلُوا أَمْوَالَ اِخْوَانِكُمْ لیکن بھائی کے مال کو آپ کا مال قرار دیا گیا کہ آپ کا بھائی اتنا قابل احترام ہے جیسے تو اپنے مال کو کسی اور کو آسانی سے نہیں دے گا بھائی کے مال کو بھی عڑپ نہ کرو سمجھتا ہے یہ لفظ اَمْوَالَكُمْ اور اَنفُسَكُمْ یہ کہیں جگہوں پر اس طریقے پر آئے گا خلاص یہ نکلا کہ بے تجارت کی ذریع سے رضا مندی سے بے شرا کرو کھاؤ باقی کسی مال کو ہڑپ نہ کرو آئے سمجھ میں روزے کے ساتھ چونکہ روزہ بھی حرام سے بچاتا ہے یہ بھی اس لئے اس کے ساتھ ربط ہو گیا روزہ حرام سے بچاتا آئے سمجھ میں آگیا خیال کر لیں وَلَا تَاقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ الْبَاطِلِ تَرْقِبِ بِالْكُلْ آسَانِ فرماتے کہ اپنا مال دوسرے دوسرے بھائی کی مال کو نہ کہیں باطل طریقہ پر باطل طریقہ وہی ہے جھوٹ بولتا ہے غصب کرتا ہے سرخہ کرتا ہے یہ سارے کے سارے باطل ہیں وَلَا تُدُلُوا بِهَاِلَى الْحُکَامِ نہ ہی حکام کے پاس ان کو لے کر کے پیش کر دو نہ حکام کے پاس ان کے مال لَا تُدُلُوا بِتِلْكَ الْأَمْوَالِ بِہا زمیر کا مرجع مال ان کو کھینچ کر کے حکام کے پاس نہ لے جاؤ لِتَا قُلُوا فَرِقَن اس لئے آپ کھینچ کر کے لے جائے لِتَا قُلُوا حِصَّةَ تَمْ مِنَمْوَالِ نَاسِ بِلِسْمِ دوسرے کا مال رشوت کے ذریعے سے یہ ہے کہ آپ کھانا چاہ رہے بلس میں گناہ کر کے رشوت کر گئے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سنگین قسم وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تَحْرِيمَ ظَالِكَ اس کی حرمت کا بھی آپ کو پتا ہے خوب ڈیٹ لے نا لَا تَعْلُوا حِصَّةَ تَعْلَمُوا لَا تَعْلُوا حِصَّةَ تَعْلَمُوا وَلَا تُعْلُوا بِهَا ان کو کھینچ کر کے لوگوں کے مال کو نہ لے جاؤ حکام کے پاس آرے مسئلہ سمجھ میں آگیا وَلَا تُعْلُوا بِهَا ان والوں کو کھینچ کر کے اللہ آپ کا بلا کر حکام کے پاس پیش نہ کر دو لِتَعْلُوا فَرِيقَ یہ متعلق ہوگا اللہ آپ کا بلا کر تُضلُوا کی ساتھ فرماتے ہیں لِتَعْلُوا فَرِيقَ مِنْ وَالِنَسْتَا کہ لوگوں کے مال کا کوئی حساب ناجائز طور پر یہ کھائے ناجائز درجمہ میں نے بل اسم کا کر دے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تَحْرِي مَزَالِقَ اور اس کی حرمت کا بھی آپ کو پتا ہے اس کے بعد سمجھو روزے کا مسئلہ در میں آگیا اور الروزہ اَسَوْمُ يَتَعْلَقُ بِالْأَحِلَّتِ سوم کا تعلق چاند کے ساتھ ہے انگریزی تاریخ کے ساتھ نہیں ہے تُسید دے ہو یا کسی اور علاقہ بچو اے چہرے تمہارے خراب ہیں اڑے ربط سمجھ میں آئے جہاں جہاں مختلف مجالس کے سوالات اس صورت کے اندر بہت سے یَسَعْلُونَكَ 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 جہاں مختلف مجالس میں سوالات ہوئی ہے مختلف مقامت پر تو یَسَعْلُونَكَ اور جہاں پر پیدر پہ سوالات ہوگئے تو وَيَسْعْلُونَكَ سمجھ دے ہیں پیدر پہ سوالات ہوگئے تو وہاں پر وَيَسْعْلُونَكَ ورنہ یہ کہ یسعلونک سمجھے شریف میں ایک نہیں آئے گا وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَةِ قُلْ اسْلَامُ لَهُمْ خَيْرِ وَإِن تُخَالِتُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ پہ ادھر پہ سوالات تو پھر وَيَسْعَلُونَكَ اور متفرق مقامات کے جس کو فصل کہتے ہیں سمجھیں حرفِ عطف باب تو جوڑ دیتا ہے لیکن اگر فصل جام پر ہے مختلف مجالس کے سوالات تو پھر يَسْعَلُونَكَ ہے بغیر باب عطف کے باقی ربط میں نے آپ کو بتا دیں يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ اَحِلَّ حِلَالَ کی جمع ہے کہ قوی خجور کی چھڑی کی طرح ہے پھر جا کر کے چار پانچ دن کے بعد کمر بنتا ہے پھر چودویں پہ جا کر کے مکمل ہوتا ہے بدر بنتا ہے پھر اس کے بعد واپس در بدر ہوتا ہے یہ چاند کی حقیقت کیا ہے فرمائے حقیقت کو تو چھوڑو بڑھتا گھٹتا کیوں ہے فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کے حساب بھی ہوتا ہے حج کا فیصلہ بھی چاند پہ ہوتا ہے اس کے منافع بتا دیا حقیقت نہیں بتا دی يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ یہ آپ سے پوچھتے ہیں احِلَّةِ کے بارے میں چاند کے بارے قُلْحِيَ مَوَاقِتُ قَائِنَةٌ لِّنَّا سے یہ مواقع تے میکا تھے لوگوں کے لئے اور قرضیں ادا کرنے کے لئے والحج حج کے لئے بھی بس یہ ہو گیا مولانا اس کے بعد مسئلہ یہ تھا اے یہ اپنے گھر میں ہے گھر سے نکلے احرام باندھ کر کے حج پہ جا رہے ہیں اوہ گئے راستے پر اڑے وہ میرے پیسے تھوڑے سے گھر میں رہ گئے اب گھر میں نہیں آ سکتا گھر کے پیچھے دروازے سے ہو کر کے ایک دفعہ گھر سے نکلا پیچھے پھلان کر کے گھر سے آ گیا یہ کوئی نیکی ہے جو آپ کر رہے ہیں یہ زمان ہے جاہلیت میں تو اس لئے کہتے ہیں کہ بابا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْتَعْتُ الْوُيُّتَ مِنْ زُهُورِهَا نیکی یہ نہیں ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ قَائِنًا بِأَنْتَعْتُ الْوُيُّتَ مِنْ زُهُورِهَا کہ آپ گھر کے پشت سے آ جاؤں یہ کوئی نیکی نہیں ہے وَلَيْكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ اتَّقَا لیکن اصل یہ کی تقوی اور اصل یہ کی نیکی بِرُّ مَنْ اتَّقَا جو اللہ سے درتا ہو وَأْتُ الْوُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور دروازوں سے آیا کرو ترکیب بالکل حسان ہے وَاتَّقُ اللَّهَا اور اللہ سے درا کرو لَعَلَّكُمْ تُفِلْحُونَ كَمَنَا لِكَيْتُ فِلْحُو اللہ سے درا کرو وَفِي مَا تُوْمَرُونَ وَفِي مَا تُنْحَوْنَ مامورات کے اندر اور منحیات کے اندر خدا کا خوف رکھو چلو اس کو میں پورا کر لیتا ہوں وَاتَّقُ اللَّهَا لَا لَكُمْ تُفْلِوطَ ہو گیا پورا